سورہ فاتحہ جو شوکت بے نوا کے گھر میں آئے جو شوکت بے نوا کے گھر میں آئے وہ لوگ شہہہدہ کے گھر میں آئے آنکھوں کی راہ میرے دل میں اترے میراج ملی خدا کے گھر میں آئے اس عمر میں انقلاب کیا کیا دیکھے اس عمر میں انقلاب کیا کیا دیکھے شوقت لطف و شباب کیا کیا دیکھے شادی ماتم زوال اقبال و روج شادی ماتم زوال اقبال و روج ایک رات میں ہم نے خواب کیا کیا دیکھے شادی ماتم زوال اقبال و روج ایک رات میں ہم نے خواب کیا کیا دیکھے ایک سلوات شاہد حضرت بسمیل پرگرامی کا ایک سلام سویش کرنے کی صادت حاصل کرتا ہوں ایک سلوات آل شاہد فرماتے ہیں کہ جو حق پرست رقے بوتراب دیکھتے ہیں جو حق پرست رقے بوتراب دیکھتے ہیں جواب سورت یم مل کتاب دیکھتے ہیں جواب سورت یم مل کتاب دیکھتے ہیں اور ورق اُلٹ کے جو حجرت کا باب دیکھتے ہیں ورق اُلٹ کے جو حجرت کا باب دیکھتے ہیں علیم شاہ نے رسالت محاب دیکھتے ہیں علیم شاہ نے رسالت محاب دیکھتے ہیں اور ولاہ ساقی کوسر کے جو رکش جو نہیں ولاہ ساقی کوسر کے جرکش جو نہیں وہ لوگ کس لیے کوسر کا خواب دیکھتے ہیں ولاہ ساقی کوسر کے جرکش جو نہیں وہ لوگ کس لیے کوسر کا خواب دیکھتے ہیں ودیر قم سے ہے والشمس والقمر روشن ودیر قم سے ہے والشمس والقمر روشن ہم آفتاب میں ایک مہتاب دیکھتے ہیں ہم آفتاب ہم آفتاب میں ایک مہتاب دیکھتے ہیں اور ڈٹے ہیں جنگ میں خیبر کی لا فتح کے رقیب ڈٹے ہیں جنگ میں خیبر کی لا فتح کے رقیب ملے رسول سے کس کو خطاب ملے رسول سے کس کو خطاب دیکھتے ہیں ملے رسول سے کس کو کتاب دیکھتے ہیں اور سمجھ گئے تیری آواز بولنے والے سمجھ گئے تیری آواز بولنے والے ہجاب میں بھی تجھے بے ہجاب دے سمجھ گئے تیری آواز بولنے سمجھ گئے تیری آواز بولنے والے ہجاب میں بھی تجھے بے ہجاب دیکھتے ہیں ہجاب میں بھی تجھے بے ہجاب دیکھتے ہیں غمِ حسین سے اور آخر روزگار ہیں سرخ غمِ حسین سے اور آخر روزگار ہیں سرخ شفق کا چرف رنگین باب دیکھتے ہیں شفق کا چرف رنگین باب دیکھتے ہیں اور لہد میں رکھتے ہی پہنچان عجف میں آشیخ ازار لہد میں رکھتے ہی پہنچان عجف میں آشیخ ازار ملک رٹا کیے ٹھہرو حساب دیکھتے ہیں لہد میں رکھتے ہی پہنچان عجف میں آشیخ ازار اور ملک رٹا کیے ٹھہرو حساب دیکھتے ہیں ملک رٹا کیے ٹھہرو حساب دیکھتے ہیں اور کہا یہ شمر نے نکلانا مہر جس کے سبب اور لالک رہے گا اسی کی جائی کو ہم بے نقاب دیکھتے ہیں اسی کی جائی کو ہم بے نقاب دیکھتے ہیں اور پیدر کی گود میں آزار جو مسکر آتے ہیں پیدر کی گود میں آزار جو مسکر آتے ہیں یہ ماں کے قلب کا کیا استعراب دیکھتے ہیں یہ ماں کے قلب کا کیا استراب دیکھتے ہیں اور رہے حسین کے اطفال تشنا لب شاید رہے حسین کے اطفال تشنا لب شاید جو القما تجھے ہم آب آب دیکھتے ہیں جو القما تجھے ہم آب آب دیکھتے ہیں اور ملا ہے حرک و شرف جس کے آستانے کا ملا ہے حرک و شرف جس کے آستانے کا جو اہل دل ہیں اسی کی جناب دیکھتے ہیں جو اہل دل ہیں اسی کی جناب دیکھتے ہیں اور عجب نہیں کہ ظہور امام ہو بسمل عجب نہیں کہ ظہور امام ہو بسمل کہ اب زمانے میں ہم انقلاب دیکھتے ہیں زمانے میں ہم انقلاب دیکھتے ہیں سفن کے حلقہ مسیح ہمارے جب اللہ مہت شکر دیو رہنی ہے حضور کے دادا عزت فرماتے ہیں کہ یارب مجھے جاگیرے سنائے شہیدیں دے یارب مجھے جاگیرے سنائے شہیدیں دے جو تاجے سرے عرش بری ہو وہ زمی دے جو تاجے سرے عرش بری ہو وہ زمی دے اور گھر خانے معبود ہو جس کا وہ مکی دے گھر خانے معبود ہو جس کا وہ مکی دے اور گمنام ہوں میں گمنام ہوں میں مہر نبوت کا نگی دے آنکھوں سے تجلی سرے تور کو دیکھوں آنکھوں سے تجلی سرے تور کو دیکھوں اے موسا نے بھی دیکھانا ہو اس نور کو آنکھوں سے تجلی سرے تور کو دیکھوں اے موسا نے بھی دیکھانا ہو اس دور کو دیکھیں موسا نے بھی دیکھانا ہو اس نور کو دیکھیں اے نور خدا روشنی تبہ بڑھا دے اے نور خدا روشنی تبہ بڑھا دے اے روح قدس اس دل مردہ کو جلا دے اے روح قدس اس دل مردہ کو جلا دے اے یوسف دل خاب زلیقہ کو بھلا دے اے یوسف دل اے یوسف دل قابل زلقہ کو بھلا دے اے رنگ سخن نور کی تصویر دکھا دے اے رنگ سخن نور کی تصویر دکھا دے زنگ آئینے دل میں نہ مطلق نظر آئے زنگ آئینے دل میں نہ مطلق نظر آئے باطل جو مٹے ساکھ روپے حق نظر آئے زنگ آئینے دل میں نہ مطلق نظر آئے باطل جو مٹے ساکھ روپے حق نظر آئے باطل جو مٹے ساکھ روپے حق نظر آئے اور فرماتے ہیں کہ پروانہ صفت سوز دکھاتا نہ پھروں میں پروانہ صفت سوز دکھاتا نہ پھروں میں بل بل کی روش شور مچاتا نہ پھروں میں پروانہ صفت سوز دکھاتا نہ پھروں میں بل بل کی روش شور مچاتا نہ پھروں میں اور فرہاد صفت سر کو کھپاتا نہ پھروں میں پروانا صفت سوچ دکھاتا نہ پیرو میں بلبل کی روش شور مچاتا نہ پیرو میں اور پر ہات صفت سر کو کھپاتا نہ پیرو میں مجنو کی طرح ہاتھ اڑاتا ہا پروانا صفت سوچ دکھاتا نہ پیرو میں بلبل کی روش شور مچاتا نہ پھروں میں فرحاد صفت سر کو کھپاتا نہ پھروں میں اور مجنو کی طرح خاکڑاتا نہ پھروں میں لہرہ فی ایک کاکل کی کہیں دل میں نہ آئے لیلہ حوث عشق کی محمل میں نہ آئے لہرہ فی ایک کاکل کی کہیں دل میں نہ آئے لیلہ حوث عشق کی محمل میں نہ آئے نکلے میں گلگوں کی ہوا کاسے سر سے خون چشم سے کفہائے نگاری پر نبر سے نیت میری ظلفے بوتے ترسا کو نہ ترسے نیت میری ظلفے بوتے ترسا کو نہ ترسے اور گزرونا کبھی بھول کے اس راہ گزرسے گزرونا کبھی بھول کے اس راہ گزرسے رندانے ریاہی سے نہ میں خانہ بھرو میں رندانے ریاہی سے نہ میں خانہ بھرو میں ہاں بادیے توہید سے پہمانا ہاں بادیے نکلے میں گلگوں کی ہوا کاسے سر سے خون چشم سے کفہائے نگاری پر نبر سے نیت میری ظلفے بوتے ترسا کو نہ ترسے نیت میری ظلفے بوتے ترسا کو نہ ترسے اور گزرونا کبھی بھول کے اس راہ گزرسے گزرونا کبھی بھول کے اس راہ گزرسے رندانے ریاہی سے نہ میں خانہ بھرو میں ہاں بادیے توہید سے پہمانا بھرو بادیے توہید سے پہمانا بھرو میں اب نشہ دنیا سے بھٹکتا نہ پھرو میں اب نشہ دنیا سے بھٹکتا نہ پھرو میں وصفے گلے بلبل میں چہکتا نہ پھرو میں وصفے گلے بلبل میں چہکتا نہ پھرو میں زہاد کے سائے سے جھجکتا نہ پھرو میں زہاد کے سائے سے جھجکتا نہ پھرو میں رندانہ سخن جوش میں بکتا نہ پھرو میں اپنا شہ دنیا سے بھٹکتا نہ پھرو میں وصفے گلو گلبل میں چہتا نہ پھرو میں زہاد کے ساہے سے جھجتا نہ پھرو میں رندانہ سخن جوش میں بکتا نہ پھرو میں رندانہ سخن جوش میں بکتا نہ پھرو میں کچھ جائے زبان نام لوں گر میں کا زبان سے اب بھول کے بیت نہ کرو پیر مہا سے کچھ جائے زبان نام لوں گر میں کا زبان سے اب بھول کے بیت نہ کرو پیر مہا سے یادِ موخ ساخی میں نہ بہکے خرد و ہوش یادِ موخ ساخی میں نہ بہکے خرد و ہوش سمجھوں میں شبِ حجر کو ایک خوابِ فراموش بارے ہوا سے دہر سے ہو جاؤں سبک دوش اب چاہ بوتوں کی نہ میرے دل میں کرے جوش اب چاہ بوتوں کی نہ میرے دل میں کرے جوش کچھ آبرو جز عشق پشانی نہیں اس میں کچھ آبرو جز عشق پشانی نہیں اس میں وہ چاہ ہے یہ چاہ کے پانی نہیں وہ چاہ ہے یہ چاہ کہ پانی نہیں اس میں فرماتے ہیں کہ بیکار ہے وہ عشق بقا جس میں نہیں ہے بیکار ہے وہ عشق بقا جس میں نہیں ہے بیکار ہے وہ عشق بقا جس میں نہیں ہے پتھر ہے وہ دل صدق و صفا جس میں نہیں ہے پتھر ہے وہ دل صدق سپا جس میں نہیں ہے ہے خار وہ گل بوے وفا جس میں نہیں ہے ہے خار وہ گل بوے وفا جس میں نہیں ہے اور جنگل ہے وہ گلزار فضا جس میں نہیں ہے جنگل ہے وہ گلزار فضا جس میں نہیں ہے کیا لطف اگر رنگ نہ ٹپ کے گلے تھر سے کیا لط کیا لط اگر رنگ نہ ٹپ کے گلے طر سے بے رنگ ہے وہ نظم جو خالی ہوا سکتا ہے بے رنگ ہے بیکار ہے وہ عشق بقا جس میں نہیں ہے پتھر ہے وہ دل صدق و صفا جس میں نہیں ہے حیقار وہ گل بوے وفا جس میں نہیں ہے اور جنگل ہے وہ گلزا جنگل ہے وہ گلزا فضا جس میں نہیں ہے کیا لط اگر رنگ نہ ٹپ کے گلے طر سے اور بے رنگ ہے وہ نظم جو خالی ہوا سکتا ہے بے رنگ ہے وہ نظم جو خالی ہوا سکتا ہے جو آہ نہ ہو قلب میں گھر کر نہیں سکتا جو آہ نہ ہو قلب میں گھر کر نہیں سکتا بے اصل ہو جو باگ اثر کر نہیں سکتی بے اصل ہو جو بات اثر کر نہیں سکتی اور کام اپنا اندھیرے میں نظر کام اپنا اندھیرے میں نظر کر نہیں سکتی میدانِ حوث عشق کا سر کر نہیں سکتی میدانِ حوث عشق کا سر کر نہیں سکتی بے مو دیکھے کی علفت کو محبت نہیں کہے مو دیکھے کی الفت کو مروت نہیں کہتے جو دل سے نہ ہو اس کو محبت نہیں ہے مو دیکھے کی الفت کو مروت نہیں کہتے جو دل سے نہ ہو اس کو محبت نہیں کہیں انسان وہ نہیں خوفِ خدا جس میں نہیں ہے انسان وہ نہیں خوفِ خدا جس میں نہیں ہے دنیا وہ نہیں مکر و دگا جس میں نہیں انسان وہ نہیں قوف قدا جس میں نہیں ہے دنیا وہ نہیں مکر و دغا جس میں نہیں ہے عاشق وہ نہیں صبر و وفا جس میں نہیں ہے انسان وہ نہیں قوف قدا جس میں نہیں ہے دنیا وہ نہیں مکر و دغا جس میں نہیں ہے عاشق وہ نہیں صبر و وفا جس میں نہیں ہے اور معشوق نہیں جور و جفا جس میں نہیں ہے معشوق نہیں جور و جفا جس میں نہیں ہے راہت ہے کہاں جس میں مشقت نہ ہو کوئی راہت ہے کہاں جس میں مشقت نہ ہو کوئی اور شاعر ہے کہاں جس کو شکایت نہ ہو راہت ہے کہاں جس میں مشقت نہ ہو کوئی اور شاعر ہے کہاں جس کو شکایت نہ ہو کوئی ایک ہم ہے کہ روتے ہیں صدا جانے سخن کو ایک ہم ہے کہ روتے ہیں صدا جانے سخن کو سچتے ہیں دورے اکش سے ایوان سخن کو اور اسرار سے بلواتے ہیں مہمان سخن کو اسرار سے بلواتے ہیں مہمان سخن کو سمجھاتے ہیں منت سے ندیمان سخن کو سمجھاتے ہیں منت سے ندیمانِ سخن کو قیمت سے جو ملتا ہے وہ جام اس کو نہ سمجھو قیمت سے جو ملتا ہے وہ جام اس کو نہ سمجھو مائقونِ جگر کی ہے حرام اس کو نہ سمجھو مائقونِ جگر کی ہے حرام اس کو نہ سمجھو اس پر بھی نہیں کوئی خریدار سخن اس پر بھی نہیں کوئی خریدار سخن کا اور سنسان رہا کرتا ہے بازار سخن کا اس پر بھی نہیں کوئی خریدار سخن کا اور سنسان رہا کرتا ہے بازار سخن کا کیا شوق کرے کوئی دلوگار سخن کا کیا شوق کرے کوئی دلوگار سخن کا تاراج ہے اس عہد میں گلزار سخن کا پاراج ہے اس عہد میں گلزار سخن کا امبر سے پھولوں کے لگی آگ چمن کو افرات نے بے قدر کیا جن سے سخن کو افرات نے بے قدر کیا جن سے سخن کو قاسر ہے جو نقاد بظاہر ہے سخن کے اور مستغنی ہے فی جملہ جو ماہر ہیں سخن کے پوشیدہ تہے خاک جواہر ہیں سخن کے اور عالم غرص ذکر سے باہر ہیں سخن کے کیا ذکر سلا داد بھی دیتا نہیں کوئی کیا ذکر سلا داد بھی دیتا نہیں کوئی اس جنس کو اب مفت بھی لیتا نہیں کوئی اس جنس کو اب مفت بھی لیتا نہیں کوئی ہوتی جو ہمیشہ سے سخن گو کیے وقت ہوتی جو ہمیشہ سے سخن گو کیے وقت بڑھتینا زمانے میں کبھی نظم کی شوقت بڑھتینا زمانے میں کبھی نظم کی شوقت گلبل کو جو ملتے یہی خارے غم و حسرت گلبل کو جو ملتے یہی خارے غم و حسرت کرتینا کبھی بھول کے پھولوں سے محبت گلہائے معنی کا نجوبن نظر آتا یہ باغ سخن دشت کا دامن نظر آتا اب جا کے کھلا ہے جو امو اتنی گوائیں اب جا کے کھلا ہے جو امو اتنی گوائیں بیکار تھی فکر سخنوں مدھت سرائیں اور دنیا کے لیے مولی اغبا کی برائی دنیا کے لیے مولی اغبا کی برائی اس پر بھی زمانے سے کبھی داد نہ پائی اس پر بھی زمانے سے کبھی داد نہ پائی کی فکر جو دن رات قصیدے کی غزل کی کی فکر جو دن رات قصیدے کی غزل کی شومی تھی یہ تقدیر کی شامت تھی عمل کی شومی تھی یہ تقدیر کی شامت تھی عمل کی اس یہاں سے ہے اب دل کو ہمارے سر توبہ کچھ فکر نہیں لاکھوں غارتگر توبہ ہے عرضوِ خلدِ بری رہبرِ توبہ آسی کے لیے باز ہے ہر دم درِ توبہ غفارو مقیر الوسرا نام ہیں جس کے غفارو مقیر الوسرا نام ہیں جس کے مخلوق پر الطاف و کرم عام ہیں یا رب میں گناہگار ہوں تو ور رحم و غفار یا رب میں گناہگار ہوں تو ور رحم و غفار بندہ قطاوار اتا تجھ کو سزاوار بندہ قطاوار اتا تجھ کو سزاوار کچھ عذر کا موقع ہے نہ گنجائش ان کا کچھ عذر کا موقع ہے نہ ہے نہ گنجائش ان کا میں آپ مقیر ہوں کے نہیں مجھ سا سیا کا میں آپ مقیر ہوں کے نہیں مجھ سا سیا کا ہاں بخش دے جو کچھ تجھے دشوار نہیں ہے شوقت تیرا کیا بندہ غفار نہیں ہے یا رب میں گناہگار ہوں تو والرحم غفار بندہ قطاوار عطا تجھ کو سزاوار کچھ عذر کا موقع ہے نہ گنجائش انکار کچھ عذر کا موقع ہے نہ گنجائش انکار میں آپ مقر ہوں کہ نہیں مجھ سا سیاہ کار ہاں بغش دے جو کچھ تجھے دشوار نہیں ہے ہاں بغش دے جو کچھ تجھے دشوار نہیں ہے شوقت تیرا کیا بندہ غفار نہیں ہے یا احمد مقتار شفاعت کی طلب ہے یا حیدر کروان شفاعت کی طلب ہے یا سید ابرار شفاعت کی طلب ہے ہوں وفد گناہگار شفاعت کی طلب ہے ہاں مجدہ فردو سے برین دیجئے مجھ کو ہاں مجدہ فردو سے برین دیجئے مجھ کو اور توفیقِ سنہِ شہدین دیجئے مجھ کو توفیقِ سنہِ شہدین دیجئے مجھ کو دن رات کروں تذکرہِ سیدِ علی ہو شیشہِ دل بادہِ عرفان سے نہ خالی مدہ بنو اس کا جو ہے قلق کا والی آشور کے دن جس کا بھرا گھر ہوا خالی مدہ بنو اس کا جو ہے قلق کا والی اور آشور کے دن جس کا بھرا گھر ہوا خالی جانو دلِ محبوبِ قدا کہتے ہیں جس کو لگتشنو مذبوحِ قفا کہتے ہیں بھولے گا زمانے کو نہ بے قس کا فسانہ وہ تشنہ لبی اور وہ تلواروں کا کھانا مقتل سے وہ لاشوں کا درِ قیمہ پلانا رونا وہ ہر ایک لاش پہ اور سب کو رولانا حضرت نے حقیقت میں بڑا کام کیا ہے حضرت نے حقیقت میں بڑا کام کیا ہے حمد سے شفاعت کا سر انجام کیا ہے حمد سے شفاعت کا سر انجام کیا ہے انصاف کریں دل میں ذراع صاحبِ انصاف ایسا کوئی بیکر سے کہیں قاب سے تاکھا آشور کے دن آشور کے دن تین پہر میں ہوا گھر سا اس پر بھی وہی رحم و کرم تھے وہی علکہ خنجر سے گلا کٹ گیا سلطان امم کا جو شکر گلا تک نہ کیا ظلم و ستم کا سر سید مظلوم کا خنجر سے اتارا رکتے شہ بی سر تنئی انورر سے اتارا مکنا سر نامو سے پہ انورر سے اتارا اور آبد کے جو غش کھینچ کے بستر سے اتارا آبد کے جو غش کھینچ کے بستر سے اتارا یا خید میں دن فاطمہ کی آل نے کٹے اور ہاتھ مہاں لاش کے جمن لے کٹے ہاتھ مہاں لاش کے جمن لے کٹے مروی ہے حبیب ابن مسیب سے کہ ایک روز کعبے میں گیا ہو کہ میں حج سے شرف اندوز دیکھا کے کھڑا کہتا ہے بانا لے دل سوز ایک روسیہ ایک روسیہ و دست بریدہ یہ وسط سوز ہر شخص کو دنیا میں تیری آس ہے یارب ہر شخص کو دنیا میں تیری آس ہے یارب تاہم مجھے رحمت سے تیری آس ہے یارب کہتے ہیں حبیب آئیے آواز جو ناگا برہم ہوا سب مجمع مردان حق آگا پوچھا جو سبب یاس کا مرتد سے با اخرار رو رو کے بیان کرنے لگا حال وہ گمراہ کیوں کر کہوں کیا ظلم کیا دست جہ پاسے کیوں کر کہوں کیا ظلم کیا دست جفا سے میں ہاتھوں کو دھوئی ہوئی ہوں لطف خدا سے دل روتا ہے یاد آتا ہے گزرا ہوا جبحال میں اصل میں ہوں حضرت شپیر کا جمال جس وقت مدینے سے چلے شاہِ خوش اقبال تھے شیئے کے کمر بند میں تقموں کے وزلال تھے شیئے کے کمر بند میں تقموں کے وزلال جس دن سے یہ دزدیدہ نظر ان سے لڑی تھی نیت میری ان لالوں میں اس دن سے پڑی تھی آخر شہ کونین نے جب پائی شہادت اور قیم ناموں سے پیمبر ہوئے بھارت بے یار و مددگار نظر آئی جمعیت تھا منتظر وقت برائی میری حاجت شمشیر بکب گنج شہیدان میں گیا میں شمشیر بکب گنج شہیدان میں گیا میں اور بے دغدغہ شعروں کے نیستان میں گیا میں لینے کے لیے لال جوہی ہاتھ بڑھایا دستے شہ بے کس کو کمر بند پر پایا ہر چند کیا زور پہ کچھ ہاتھ نہ آیا آخر کو ید راست پر ایک ہاتھ لگایا کٹ کر وہ گرا لاشے فرزند پر الٹا کٹ کر وہ گرا لاشے فرزند پر الٹا رکھا رہا پر ہاتھ کمر بند پر الٹا بھی کٹا تو ہوا او صدمے جھاکا آسار قیامت کے نمائیاں ہوئے ناغا گہنا گیا خرشید برسنے لگا خون آہ وہ شور اٹھا ہلنے لگا عرصہ جنگ آہ آئیے صدا دش سے دپائی ہوں بیٹا آئیے صدا دش سے دپائی ہوں بیٹا میں خل سے رونے تمہیں آئی ہوں بیٹا میں خل سے رونے تمہیں آئی ہوں بیٹا جمال بیان کرتا ہے جب دیکھی یہ حالت دل کانک گیا زرد ہوئی قوف سے رنگت لاشوں میں چھپا چھوڑ کے سر بھر کو بجلت دیکھا جو وہاں سے نظر آئی یہ قیامت دیکھا جو وہاں سے نظر آئی یہ قیامت پیغمبر و زہرہ و علی آئے ہیں رن میں تھامے ہیں ملک جان نہیں جس میں حسن کہتے ہیں نبی اے میرے شہدہ تیرے صدقے اے رہ روے فردو سے محلہ تیرے صدقے اے بے کفنو بے کسو تنہا تیرے صدقے امت کو بچایا میری نانا تیرے صدقے پھر تاتھا اسی واسطے کاندھے پر چڑھا کر آدھا تیرا سر کاٹیں گے گھوڑے سے گرا کر ستے ہو نبی وادے تفلی نہ بھولایا ستے ہو نبی وادے تفلی نہ بھولایا جو موں سے کہا تُو نے وحی کر کے دکھایا کیوں کرنا ہو کس کا ہے زمانے میں یہ پایا زہرہ کا جگر بن یداللہ کا جایا زہرہ کا جگر بن یداللہ کا جایا ہر ظلم و ستم رنج و بلا ختم ہے تجھ پر ہر ظلم و ستم رنج و بلا ختم ہے تجھ پر پیاسے میرے شبیر وفا ختم ہے تجھ پر ہر ظلم و ستم رنج و بلا ختم ہے تجھ پر اور پیاسے میرے شبیر وفا ختم ہے تجھ پر وفا ختم ہے تجھ پر کہتے تھے علی لارس سے جانے پیدر اٹھو روتے ہیں جگر تھام کے قیر البشر اٹھو اٹھو میرے پیارے میرے رشکے قمر اٹھو ماں پوچھنے آئی ہے تمہاری خبر اٹھو شبیر ذرا فاطمہ کا حال تو دیکھو شبیر ذرا فاطمہ کا حال تو دیکھو قربان پدر ماں کے کھلے بال تو دیکھو برپا ہوا جب گنج شہیداؤں میں یہ محشر برپا ہوا جب گنج شہیداؤں میں یہ محشر جنبش ہوئی لاشے کو اٹھے سید بے سر سر جسم پہ تھا اور گلے پر خط خنجر سوکے ہوئے ہونٹوں پہ زباندار جگر پر برپا ہوا جب گنج شہیداؤں میں یہ محشر جنبش ہوئی لاشے کو اٹھے سید بے سر سر جسم پہ تھا اور گلے پر خط خنجر سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زبان دار جگر پر تھا نالے جانسوز کے فریاد ہے نانا بے دفنا بھی تک میری اولاد ہے نانا نانا مجھے بے وجہلائینوں نے ستایا نانا مجھے بے دینوں نے ہس ہس کے رولایا نانا میرا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا نانا میرے ناموس کو بلوے میں پھرایا نانا مجھے بے وجہ لائینوں نے ستایا نانا مجھے بیتینوں نے ہس ہس کے رولایا نانا میرا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا نانا میرے ناموس کو بلوے میں پھرایا پوچھیں تو سبب ظلم کا آ پہلے جفا سے پوچھیں تو سبب ظلم کا آ پہلے جفا سے کیوں ہو گئے سب لوگ میرے خون کے پیاس کیوں ہو گئے سب لوگ میرے خون کے پیاسے سن کر یہ بیان رونے لگے احمد و حیدر سن کر یہ بیان رونے لگے احمد و حیدر دل ہل گیا غشقہ کے گرے خاک پشبر برچیسی لگی فاطمہ زہرہ کے جگر پر ملنے لگی آرس پلہو زخموں کا لے کر مجروض سراپا تھا جسد لگتے جگر کا چہرے پہ ملا سپنے لہو اپنے پسر کا مجروض سراپا تھا جسد لگتے جگر کا چہرے پہ ملا سپنے لہو اپنے پسر کا سر پیٹ کے چلانے لگیں فاطمہ زہرہ سر پیٹ کے چلانے لگیں فاطمہ زہرہ جاؤں گی اسی شکل سے میں حشر میں بیٹا جاؤں گی اسی شکل سے میں حشر میں بیٹا پائیں گے قیامت میں لئی ظلم کا بدلہ خالی نہیں جائے گا کبھی صبر تمہارا خالی نہیں جائے گا کبھی صبر تمہارا جب عرش کے پائے کو ہلاؤں گی میواری جب عرش کے پائے کو ہلاؤں گی میواری اس خون کی تاثیر دکھاؤں گی میواری اس خون کی تاثیر دکھاؤں گی میواری دیکھا جو پیمبر نے کہ بیٹا بھے زہرہ دیکھا جو پیمبر نے کہ بیٹا بھے زہرہ فرمانے لگے صبر کر صبر کر ہے میری دلارا پھر سید مظلوم سے رو رو کے یہ پوچھا پھر سید مظلوم سے رو رو کے یہ پوچھا بتلا مجھے کس نے تیرے ان ہاتھوں کو کٹا بتلا مجھے کس نے تیرے ان ہاتھوں کو کٹا یہ سنت ہی صدمہ ہوا ایک شاہ کے دل پر دکھلا کے مجھے دور سے چپ ہو گئے سرور دیکھا جو مجھے غیث سے بولے یہ پیمبر دیکھا جو مجھے غیث سے بولے یہ پیمبر سمجھا تھا میرے لالکو بے ناصر و یاور جن ہاتھوں سے تونے یہ چھری پیری ہے مجھ پر مکتو ہوں وہ دست نجس تیرے ستم گر محشر میں خدا جبکہ عوض ظلم کا لے گا اس وقت ریاسو تجھے پھل اس کا ملے گا اس وقت ریاسو پھل اس کا ملے گا کہہ کر یہ سخن ہو گئے آنکھوں سے وہ مستور کہہ کر یہ سخن ہو گئے آنکھوں سے وہ مستور یہاں قطع ہوئے ہاتھ ہوا رنگ بھی کافور کیوں اہلِ اعزا سن چکے جم مال کا مذکور کیوں اہلِ اعزا سن چکے جم مال کا مذکور انصاف کرو کون ہے شبیر سا مجبور یہ تذکیرہ جس میں غریب الوروہ تھا یہ تذکیرہ جس میں غریب الوروہ تھا ارے سر پر جو ہوا ظلم وہ اس سے بھی سیوہ تھا سر پر جو ہوا ظلم وہ اس سے بھی سیوہ تھا وہ سر جو رہا زینتِ یا غوشِ پہِ امبر وہ سر جو رہا بے سا اکبیت وہ سر جو رہا بوسا گئے حیدرِ سبدر وہ سر کے جسے چومتے تھے پیار سے شبر وہ سر جو رہا سجدے حق میں تہے خنجر وہ سر جسے زانو سے نہ زہرہ نے اتارا وہ سر جسے زانو سے نہ زہرہ نے اتارا تن سے اسی سر کو ستہ مارا نے اتارا تن سے اسے ستہ مارا نے اتارا شہروں میں کبھی تھا سرِ سرور کبھی بند میں گھر میں کبھی شیری کے کبھی دیرِ پہن میں تن نور میں تھا اور کبھی سونے کے لگن میں تھا پاس سکینہ کے کبھی قیدے مہن میں زینب کے خریان سر نیزہ تھا وہ سر آرائش ایوان ادر کوفہ تھا وہ سر القصہ جو دربار میں سرور کا سر آیا القصہ جو دربار میں سرور کا سر آیا اور خافل آرانوں کا کھلے سر نظر آیا دل ہل گیا سجاد کا موں کو جگر آیا کہتا تھا یزید خدا اللہ نت کہتا تھا یزید اب میرا عرمان برایا ست شکر مٹی فاطمہ کے لال کی توقیر دیکھی تھی کسی نے کبھی یہ عال کی توقیر بے جان ہوئے تیغوں سے جو تھے صاحب سمسام شبیر سے لڑنا تھا حقیقت میں بڑا کام شبیر سے لڑنا تھا حقیقت میں بڑا کام لے گا نا اب دنیا میں امامت کا کوئی نام لاریب میرے نام کا تھا سکہ اسلام مطلخ نہ ڈرا فاطمہ زہرہ کے پسر سے بھردونگا پسر شمر کی یاکفوت و گوھر سے آتی ہے حقیقت میں نظر حدرت داور یہ بزم کجا اور کجا اترت حیدر حیقہ کے ازاسر پہ نہ مقنا ہے نہ ماجر حیقہ کے ازاسر پہ نہ مقنا ہے نہ ماجر اور بیووں کو گزی کی بھی مویسر نہیں چاہدی بیووں کو گزی کی بھی مویسر نہیں چاہدی کر لیتے وہ بیت تو یہ توقیر نہ ہوتی بے بردہ کبھیت رہتے شپیر نہ ہوتی ہے آج رسن بستا جو یہ بے قسو مغموم ہے ان جگر افگاروں کا ردبہ مجھے معلوم معلوم کہہ رہا ہے یہ وقت لانت کرے ہے آج رسن بستا جو یہ بے قسو مغموم ہے ان جگر افگاروں کا ردبہ مجھے معلوم زینب کوئی ان بی بیوں میں ہے کوئی کلسوم کبرا کوئی ہوگی تو کوئی بانوے مغموم پابند رسن ہے وہ دلاری بینی میں ہوگی شہ مظلوم کی پیاری بینی میں ہوگی شہ مظلوم کی پیاری بینی میں ذکر اپنا سنا جب تو سکینہ یہ پکاری ہاں میں ہوں مشہور شپیر کی پیاری تھی چاہنے والوں کو فقط چاہ ہماری اب کیا ہے نصیبوں میں بجز ذلت و خاری اب کیا ہے نصیبوں میں بجز ذلت و خاری بابا کی محبت بہت قربان سکینہ اب غم سے کوئی عدم کی ہے مہمان سکینہ سن کر یہ بیان ہو گیا خاموش وہ بے پیر بیووں کے رولانے کی نکالی نئی تدبیر بیووں کے رولانے کی نکالی نئی تدبیر خود تک پتھا سامنے رکھا سر شبیر خود تک پتھا سامنے رکھا سر شبیر جا کر رکھب سر ہوئے استادہ و دلگیر منظور تھا ہوں سارے ستم آنکھوں کے آگے منظور تھا ہوں سارے ستم آنکھوں کے آگے دیکھیں سر سرور کو حرم آنکھوں کے آگے نامو سے پیمبر نے جو سر شاہ کا دیکھا نامو سے پیمبر نے جو سر شاہ کا دیکھا آنکھوں سے بہے عشق ہوا دل تہو بالا روتے ہوئے زینب نے کھلے سر کو جھکایا رسی بدے ہاتھوں سے کیا بھائی کا مجرہ رو رو کے کہاں دیکھئے تکریم ہماری اے شاہِ اُدھا لیجئے تسلیم ہماری اے شاہِ اُدھا لیجئے تسلیم ہماری فرمائیے کیا کیا ستم ہو جور اٹھائے صدقے گئی دربار میں کس طرح سے آئے پرخوں جبیں زخم یہ کن ہاتھوں سے کھائے پتھر سر پر نور پر کس کس نے لگائے گے سونا فقط نئے زہ سفاق میں باندھا اے سنتیوں کے سر آپ کا پتھر ہاتھ میں مار قرآن تھا بزرگی میں تمہارا سرے انور کس ناری نے تن نور میں رکھا سرے انور کہتے ہیں خزانے میں بھی تھا سرے انور سنتیوں درختوں میں بھی لٹکا سرے انور اے تم پر تو جو گزری سو وہ صورت سے آیا ہے میں حال دکھاؤں کسے دل غم سے تپا ہے بھائی تمہیں زینب کی خبر ہے کے نہیں ہے بھائی تمہیں زینب کی خبر ہے کے نہیں ہے کچھ حال بے بے کس کے نظر ہے کے نہیں ہے باقی میرے نالوں میں اثر ہے کے نہیں ہے دنیا ہمیشہ بے غم کی سہر ہے کے نہیں ہے دنیا سے جدائی کبھی ہوگی کے نہ ہوگی اے موت رہائی کبھی ہوگی کے نہ ہوگی ارے دنیا سے جدائی کبھی ہوگی کہ نہ ہوگی آئے مات رہائی کبھی ہوگی کہ نہ ہوگی ہے یاد وہ دن خل سے جب آتے تھے خدسی جوڑی پہ بھلا بار کہاں پاتے تھے خدسی سنتے تھے میرا نام تو تراتے تھے خدسی بھئیہ میرے عزت کی قسم کھاتے تھے خدسی ایک ایک سے کہتا ہے کہ بیٹی ہے یا آج یہ توقیر ہے اس کوپ جلی کی ایک ایک سے کہتا ہے کہ بیٹی ہے علی کی بھئیہ ستم حق کو دکھاؤں نہ دکھاؤں لب شکوہ امت میں ہلاوں نہ ہلاوں حال دل بیتاب سناؤں نہ سناؤں نالوں سے فلک سر پہ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں دنیا سے نرالی یہ جفا ہے کہ نہیں ہے ارے دنیا سے نرالی یہ جفا ہے کہ نہیں ہے بھئیہ بھئیہ میرا شکوہ یہ بجا ہے دنیا سے نرالی یہ جفا ہے کہ نہیں ہے بھئیہ میرا شکوہ یہ بجا ہے کہ نہیں ہے کہتی تھی ادھر بانو کہ گوشے میں چھپا لو یا سامنے سے سر میرے والی کاٹا لو اے بی بیو اب مجھے ذلت سے بچا لو کیا کرتے ہیں رن میں علی اکبر کو گلالو سر پر میرے چادر نہ گلے میں کو فنی ہے کہنا کے چلو دائی کی عزت پہ بنی ہے بیووں میں یہ فریاد تھی بچوں میں یہ آفت معصوم کھڑے تکتے تھے ایک ایک کی صورت گر پڑتی تھی کبراو کبھی یوں ٹوٹ کے برکت کہتی تھی سکینہ کبھی ایک ایک سبا منت کیا بن گئی حضرت میں ذرا مجھ کو بتا دو ارے گودی میں اٹھا لو مجھے بابا کو دکھا دو جب گود میں بانوں نے سکینہ کو اٹھایا جب گود میں بانوں نے سکینہ کو اٹھایا معصوم کو شیقہ سر پرخون نظر آیا شبیر کو نادا نے جو اس حال میں پایا اس درد سے چلائی کے مو کو جگر آیا اس درد سے چلائی کے مو کو جگر آیا کہتی تھی یہ کیا شکل دکھائی میرے بابا کہتی تھی یہ کیا شکل دکھائی میرے بابا صدیب مجھے مہت نہ آئی میرے بابا بابا میں سمجھتی تھی مجھے بھول گئے تم صدقے گئی اس فکر میں تھے خوش میرے گم رہتی تھی میں ہر شب نگر آن صورت انجم اب جا کے کھلا تھا یہ فقط دل کا تحوم ہوتا ہے آیا صافی حسرت کی نظر سے ہوتا ہے آیا صافی حسرت کی نظر سے اب تک مجھے تک تے ہوں محبت کی نظر بابا مجھے بھولے گا ہرگز وہ زمانہ وہ میری زدہ آپ کا وہ ناز اٹھانا وہ جاک کے پہلو میں سکینہ کو سلانا وہ روٹنا بیٹی کا وہ حضرت کا منانا کم بہر محبت کا کبھی جوش نہ ہوگا یہ قاب میرے دل سے پراموش نہ ہوگا بابا میری ہر ایک عدا بھاتی تھی تم کو کس درجہ سکینہ کس صدا بھاتی تھی تم کو گھرور میں ہی گھرور میں میں ہی سب سے سوا پاتی تھی تم کو کسی میری صورت و خدا بھاتی تھی تم کو جی جان سے قربان رہا کر دے تھے بابا ہر وقت میرے موں کو تکا کرتے تھے بابا ہر وقت میرے موں کو تکا کرتے تھے بابا جس بات پہ ہٹ کرتی تھی ہوتی تھی وہی بات بالا رہی ہر ایک سے گھر بھر میں میری بات تا عمر کبھی مجھ سے قفا ہو کے نہ کی بات خوش آتی تھی تم کو میری ہر روٹ کے بیٹھوں یہ گوار آنا تھا بابا بڑھ کر کوئی مجھ سے تمہیں پیار آنا تھا بابا جب کوئی نئی چیز کہیں پاتی تھی بابا میں پہلے پہلے آپ کو دکھلاتی تھی بابا جب پاس بلاتے تھے تو شرماتی تھی بابا ہنس دیتی تھی اما تو ما چل جاتی تھی بابا ارے بتلائی اب آپ کے قربان سکینہ بتلائی اب آپ کے قربان سکینہ دکھلائے یتیمی کی کسے شان سکینہ کہتی تھی ادھر روکے وہ نازوں کی پالی وہاں تشت میں روتا تھا سر سید آلی دل کوئی نہ ایسا تھا کہ وہ درد سے خالی لیکن روکے حاکم پتی ویسی ہی بھالی لانت کرے لیکن روکے حاکم پتی ویسی ہی بھالی اب کیا ہوگی بھلا سنگ دلی اس سے سوا کیا معلوم کو یہ بھی نہ خبر تھی کہ ہوا کیا کہ تاتا کبھی دیکھ کے سوے سر سرور ہے باد فنا بھی وہی حسن رقے انور رکھ تال اب دندہ پہ کبھی چوب یہ کہ کر قربان کی اے لال تو ہاتھ آئے یہ گوھر رکھ تال اب دندہ پہ کبھی چوب یہ کہ کر قربان کی اے لال تو ہاتھ آئے یہ گوھر یہ رنگ یہ جواہر درو یا خود میں کب ہے محبوب خدا چومتے تھے جن کو یہ وہ لب ہیں دیکھی جو سکینہ نے چھڑی شئے کے لبوں پر اللہ حوال دیکھی جو سکینہ نے چھڑی شئے کے لبوں پر چلانے لگی روکے وہ شپیر کی دختر ارے چھڑیاں تو لگا لے میرے ہاتھوں پہ ستمگر چزا کبھ دیکھی جو سکینہ نے چھڑی شئے کے لبوں پر چلانے لگی روکے وہ شپیر کی دختر چھڑیاں تو لگا لے میرے ہاتھوں پہ ستمگر لیکن لیکن میرے بابا پہ نائے ظلم ستمگر ارے چھڑیاں تو لگا میرے ہاتھوں پہ ستمگر لیکن میرے بابا پہ نائے ظلم ستمگر وہ جور ستمگر جو زمانے میں ہوا ہو وہ جور ستمگر جو زمانے میں ہوا ہو ارے کیا مار نا اس کا جو خدا آپ موا ہو دیکھی جو یتیم شہ بے سر کی یہ حالت ہر صاحب اولاد پتاری ہوئی رقت کی سب نے یزید ستمارا کو ملامت غیضہ گیا ظالم کو اٹھائی جو یہ شرفت بے چین کیا روح رسول دوسرا کو بیجوا دیا زندہ میں حسیران بلا کو کیا حال لکھوں آل رسول مدنی کا کیا حال لکھوں آل آل رسول مدنی کا نرغا 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 غریبوں موسم موسم گل میں نہ نرغا فاطمہ فاطمہ اللہ جوان جاتے روح میں سر ڈالے ہوئے ہوتے ہاتھی بھی جلوں ہمرا جنازے کے کہیں بڑھتی ہے خیرات روتا ہے کوئی اور کوئی پڑھتا ہے مناجات کہتا ہے کوئی شخص کہ تھی یہ بھی عجب ذات روکر کوئی کہتا ہے بھلا ایسوں کی کیا بات مجمع میں نقیبوں کے کہیں شور و مہن ہے تابوت کو دیکھو تو وہ پھولوں سے تلہن مرقد میں پہنچتی ہے جو اس شان سے میت خدام میں ہوتا ہے بفا شور خیامت ہو جاتی ہے جب دفن و کفن سے بھی فراغت بنواتے ہیں اس قبر پہ لاکھوں کی عمارت بنواتے ہیں اس قبر پہ لاکھوں کی عمارت ہر وقت نظر رہتی ہے افضال احد پر قرآن پڑھا جاتا ہے دن رات لہت پر تربت پہ کھچی رہتی ہے ایک چادر زرتار پھولوں کا پڑا رہتا ہے تاویس پر امبار بالی پر رہا کرتے ہیں فانوز زیابار اور چالیس میں تک آتے ہیں ہر روز ازادار اور زینت کے لیے ہوتے ہیں سونے کے چمر بھی خشبو کے لیے اود بھی جلتا ہے اگر بھی شاہوں کی تو خوتی ہے پسے مر گئے شوقت شاہوں کی تو ہوتی ہے پسے مر گئے شوقت اب جو متوسط ہیں سنو ان کی بھی حالت منظور نظر ہوتی ہے میت کی جو حرمت کر لیتے ہیں سامان کفن جتنی ہو عصد سب لوگ محلے کے مدد کرتے ہیں آنکھ لے جاتے ہیں تابوت کو اہباب اٹھا کے لے جاتے ہیں تابوت کو اہباب اٹھا کے اور بعد نماز آتے ہیں جب جانب تربت با قلب حزین رکھتے ہیں سب قبر میں میت تلخین سے بھی ہوتی ہے جس وقت فراغت مٹی اسے دیتے ہیں بسد عبرت و حسرت مٹی اسے دیتے ہیں بسد عبرت و حسرت پھر فاتحہ پڑھ کے دعا دیتے ہیں اہباب تاویز پہ کچھ پھول چڑھا دیتے ہیں پھر فاتحہ پڑھ کے دعا دیتے ہیں اہباب تاویز پہ کچھ پھول چڑھا دیتے ہیں اہباب پرسے کو عزیزو رفقہ جاتے ہیں گھر پر پرسے کو عزیزو رفقہ جاتے ہیں گھر پر اورات محلے بھی اورات محلہ بھی وہیں رہتی ہیں اکثر ارشام و سہر یاد اسے کرتے ہیں رو کر کنبے میں جوان حاضری لاتے ہیں برابر کنبے کے جوان حاضری لاتے ہیں برابر کرتے ہیں کرم صاحب اندو ہطاب پر دشمن بھی تسلی کے سخن لاتے ہیں لپ دشمن بھی تسلی کے سخن لاتے ہیں لپ اور مرتے ہیں جو مفلس تو ترس کھاتے ہیں زردار خالی کفن و گور کے ہوتے ہیں مددگار میت پہ نہ مونس کوئی ہوتا ہے نہ غمخار آتی ہے صدا فاتح برو یاولی لفرار یاولی لفصار آتی ہے صدا فاتح برو یاولی لفصار لے جاتے ہیں بیچاروں کو غسال اٹھا کر لے جاتے ہیں بیچاروں کو غسال اٹھا کر پاتے ہیں جگہ گور غریبہ میں وہ جا کر تھا ذکری مجمل عمرہ اور فخرا کا ابحال سنو دفن غریب الغرب آتی ہے دھوپ میں لاشا پسر شیر خدا کا بے دفن ہے دل بند رسول دو سرا کا یہ رنج پسے مرگ اٹھائے نہ کسی نے دو آنسوں بھی میت پہ بہائے نہ کسی دو آنسوں بھی بہائے نہ کسی یہ رنج پسے مرگ اٹھائے نہ کسی نے دو آنسوں بھی میت بہائے نہ کسی وہ دشت پراشو وہ گرمی کا مہینہ وہ دشت پراشو وہ گرمی کا مہینہ وہ دھوپ کے پھٹا تھا پہاڑوں کا بھی سینہ وہ دھوپ کے پھٹا تھا پہاڑوں کا بھی سینہ تھے اہل ستم کو جگر افگاروں سے کی نہ خشکی میں ہوا غرخ محمد کا سفینہ خشکی میں ہوا غرخ محمد کا سفینہ کون عشبہ اے تنہ ست پاش پہ آکے روتی ہے غریب الوطنی لاش پر کون عشبہ اے تنہ ست پاش پہ آکے روتی ہے غریب الوطنی لاش پر آکے لاش ہیں پڑے خاک پہ خاصان آہد کے احمد کے جگر بند ہیں مہتاج لہد کے کہتے ہیں کھڑے سب شرف آقوں میں آسد کے کس طرح کریں دفن کس طرح کریں دفن کے ٹکڑے ہیں جسد لاش احمد کے جگر بند ہے مہتاج لہد کے کہتے ہیں گھڑے سب شرف آقوں میں آسد کے ارے کس طرح کریں دفن کے لاش ٹکڑے ہیں جسد کے اے کاش شہیدوں کا شناسہ کوئی ہوتا اے کاش شہیدوں کا شناسہ کوئی ہوتا ہم ان کو اٹھاتے جو سہارا کوئی ہوتا کرتے تھے بیان یہ کہ ہوئی گرد نمودار جتنے حسدی تھے متوجہ ہوئے ایک بار دیکھا کے چلا آتا ہے دیکھا کے چلا آتا ہے ایک صاحب آزار لبخش کمر زوف سے کم زرد تنیزار لبخش کمر زوف سے کم زرد تنیزار تقریر میں تھی بات رسول عربی کی اور لپ صدا آئین آبی آئین آبی کی اس طرح سے عابد جو لیے شیح کا سر آئے جتنے حسدی جمع تھے دل سب کے بھر آئے سجاد کو جب کھاک پت سرور نظر آئے رو رو کے زیارت پڑی رو رو کے زیارت پڑی اور لاش پر آئے اس طرح سے عابد جو لیے شیح کا سر آئے جتنے حسد ہی جمع تھے دل سب کے بھر آئے سجاد کو جب خاک پر سرور نظر آئے رو رو کے زیارت پڑی اور لاش پر آئے پھر تھمگے کہا خیدی شام آیا سجاد کو جب خاک پر سرور نظر آئے رو رو کے زیارت پڑی اور لاش پر آئے پھر تھمگے کہا خیدی شام آیا ہے بابا خیدی شام آیا ہے بابا مجھ رکھو یہ محجوب غلام آیا ہے بابا مجھ رکھو یہ محجوب غلام آیا ہے بابا یہ کہ کہ اٹھانے جو لگے مہیت شبیر لاشے سے صدا آئی کہ اے تابع تقدیر بے دفن میرے ساتھ ہیں جو بے قصو دلگیر ان کے کفن و گور کی پہلے کرو تدبیر ان کے کفن و گور کی پہلے کرو تدبیر ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں مجھ کو میں دفن ہوں پہلے یہ گوارا نہیں میں دفن ہوں پہلے یہ گوارا نہیں مجھ کو سن کر یہ صدا روئے بہت عابد بیمار سن کر یہ صدا روئے بہت عابد بیمار اور لائے ہر ایک لاش کو بادی دے خوبار میدان میں گنج شہیدان کیا تیار دفن اس میں ہوئے شاہ کے سب یا ور انصار تھے وزہ کے پابند حقیقت میں بڑے سب اللہ ری وفا سات مرے سات گڑے سب جب گنج شہیدان سے اٹھے فاتحہ پڑھ کر روتے ہوئے سجاد گئے سوئے بھراد اور کہنے لگے بھائی کی مئیت سے لپٹ کر ہم آئے ہیں ملنے کو اٹھو اے علی اکبر ہم آئے ہیں ملنے کو اٹھو اے علی اکبر ارے مدت بھی بیمار نے دیکھا نہیں تم ملنے کی تم نہیں تم مدت بھی بیمار نے دیکھا نہیں تم کو کیا بھائی سے ملنے کی تم نہیں تم کو یہ کہ جدا ایک لہد اور کی تیار اکبر کو پھر اس قبر میں رکھا بدل ازار کرنے لگے جب من لہد عبد بیمار دل دام کے چلائے کے کیوں چرخے جفا کس طرح سے ڈالے کوئی کھا کیسے کمر پر چڑکا نہیں جاتا ہے نمک زخم جگر چڑکا نہیں جاتا ہے نمک زخم جگر پر عابد کو ملی تفن سے جب بھائی کے فرصت عابد کو ملی دفن سے جب بھائی کے فرصت عباس کے لاشے پہ گئے آب بھر عباس کے لاشے پہ گئے آب بھر عقر ان کو بھی کیا دفن بان دو مسیبت ان کا بھی علم تھا دل محضو پہ قیامت کرتے تے کبھی یاد محدر کی وفا کو کرتے تے کبھی یاد محدر بھی اپنے چچا کو کہتے تھے کہتے کبھی چھوڑ گئے وہاں چچا جان کہتے تے کبھی چھوڑ گئے وہاں چچا جان بتلا نہ گئے ہم کو کو ہی را چچا جان ارے بے جب نائے اب تک شہی جا چچا جان بتلا نہ گئے بتلا نہ گئے ہم کو کو را چچا جان بے دفنے اب تک شہی جا چچا جان بے کس کی مدد کیجئے للا چچا جان ارے بے کس کی مدد کیجئے للا چچا یہ قدمت آخر ہے شہی جن و بشر کی یہ قدمت آخر ہے شہی جن و بشر کی آپ آکے اٹھائے تو اٹھے لات آب آکے اٹھائیں تو اٹھے لاش پیدر کی اس طرح ہوئے دفن جو سب حق کے فدائی تنویر زمین مہ خرشید کی پاہی دل کو جو جلاتی تھی عزیزوں کی جدائی عابد کو کچھ آکھوں سے نہ دیتا تھا دکھائی عابد کو کچھ آکھوں سے نہ دیتا تھا دکھائی بیمار پہ نرغا تھا غم و رنج و تاب کا ایک بے قصو مظلوم عزادار تھا سب کا درد غم فرقت سے جو تھا دل کو نہ آرام فرماتے تھے دل سے کہ نہ گھبرا دل نا کام فرماتے تھے دل سے کہ نہ گھبرا دل نا کام ہر عمر میں لازم ہے نظر جانب انجام ہر عمر میں لازم ہے نظر جانب انجام بندہ ہے وہی جس کو اطاعت سے رہے کام اللہ اکبر اللہ اکبر کیا صبر ہے درد غم فرقت سے جو تھا دل کو نہ آرام فرماتے تھے دل سے کہ نہ گھبرا دل نا کام اس عمر میں لازم ہے نظر جانب انجام بندہ ہے وہی جس کو اطاعت سے رہے کام پنہ ہے جو اس حکم میں حکمت وہی جانے کیا علم ہمیں اس کی مشیت وہی جانے یہ کہ کے گئے آپ سوے لاش سرور تربت کے بنانے کو جھکے بادل مستر کھو دی جو زمین سید سجاد نے رو کر تیار لہد ایک ملی خاک کے اندر دیکھا تو سر لو یہ مضمون خدا تھا تربت ہے اس شاہ کی جو شم خدا تھا یعنی جگر و جان نبی حضرت شبیر مقمون غریب بلوطن و بیکس و دل گیر مضبوح قفا و تشنا دہن کشت شمشیر بے جرم ہوئے جس کے حرم شام میں تشہیر بے جرم ہوئے جس کے حرم شام میں تشہیر مظلوم کے دو روز کے پیاسے کے لیے ہے یہ قبر محمد کے نواسے کے لیے یہ قبر محمد کے نواسے کے لیے ہے بیمار نے دیکھی جو لہد باپ کی تیار ٹکڑے ہوا حضرت کی غریبی پر دل زار جب لاش اٹھانے کو جھکے عابد بیمار عزاد سے تاقبر گئے خود شہے عبرار دلتام لہد میں حسن سبز خبا تھے زہرہ و علی و نبی مصروف بکا تھے آتی تھی صدا صاحب بطول و ذرا کی امت نے پیمبر کے نواسے سے دغا کی جلتی ہے پڑی لاش غریب غور روا کی بے دفن ہے بچہ میرا فریاد خدا کی آئی نہ آیا آہ کسی رہد شکن کو شپیر ترستا ہے بڑا دفن کا فن سن کر یہ صدا روئے بہت عابد دل گیر آہے دل زہرہ کا لگا سینے پر اکتیر کرنے لگے دفن شہ بیکس کی جو تدبیر آئی یہ صدا و قبر سے آئے تابع تقدیر اس درد یتیمی میں تجھے صبر خدا دے اس درد یتیمی میں تجھے صبر خدا دے لا عابد بیکس لا عابد بیکس میرے شبیر کو لا دے لا عابد بیکس میرے شبیر کو لا دے بعد اس کے کئی ہاتھ ہوئے قبر سے پیدا سجاد نے ان ہاتھوں پہ میت کو لٹا پہنچا جو لحد میں شہ مظلوم کا لاشا پنہ ہوئے شبیر زمی ہو گئی ایک جا جو تھا جو جگر صاحب لولا کا پیون اس طرح وہ سہرہ میں ہوا خاک کا پیون سجاد کو جب باپ کا مرقد نظر آیا نشتر غم اندوف کا دل میں اُتر آیا وش خا کہ گرے قبر پر دل غم سے بھر آیا تڑپائے دل زار کے موں کو جگر آیا کہتے تھے میں حضرت کی زعیفی کا آسا تھا رہتا جو میں ہمراہ سفر میں تو بجا تھا بابا میری غروت پہ ذرا رحم نہ آیا بابا مجھے سوز غم فرخت نے جلایا بابا میری پاؤں مر جاؤں بیمار تفہ جن مر جاؤں گا بابا یا سرور دین اب میں وطن جاؤں گا کیوں کر مو اہل مدینہ کو میں دکھ لاؤں گا کیوں کر حضرت کی لہت کو میں وہاں پاؤں گا کیوں کر روئے گی جو صغرہ اسے سمجھاؤں گا کیوں کر پوچھے گی جو بیمار شہ جن و بشر کو کیا کہہ کے سناوں گا یتیمی کی خبر کو کیا کہہ کے سناوں گا یتیمی کی خبر کو اس طرح جو سر پیٹ چکا شہ کا مجاور دل تھام کے تربت پہ زیارت پڑی آخر جب اٹھ کے کہا ہوتا ہے رخصت یا مسافر مرخت سے صدائی خدا حافظ و ناصر سنپا تمہیں اللہ کو اس رنج و علم میں ارے بیمار ہو رونا نہ بہت باپ کے غم میں جس وقت رہائی میری جاقیت سے پانا نانا کو وطن جا کے سب احوال سنانا جب روزہ پر نور سے گھر کی طرف جانا عابد میری سورہ کو گلیجے سے لگانا جس وقت رہائی میری جاقیت سے پانا نانا کو وطن جا کے سب احوال سنانا جب روزہ پر نور سے گھر کی طرف آنا عابد میری سورہ کو گلیجے سے لگانا رحم آتا ہے اس صاحبِ اندوتا پر کہنا دمِ آخر بھی تیرا نام تھا لگ پر ایک اور وسیعت تھی اگر تم کو رہے یاد کرنا میری جان فاتحِ قیر سے بھی یاد پرسے کو ہمارے رفقہ آئیں جو سجاد جو گزری ہے ہر ایک کو سنانا میری روزہ جو گزری ہے ہر ایک کو سنانا میری روزہ دیدار کی یسرت رہی اس تشنا دہن کو پہنچائیو پہنچائیو بابا کا سلام اہلِ وطن کہنا کہ دمِ زبا تمہارا تھا ہمیں دھیان دل میں رہے افسوس جو کچھ دل کے تھے عرمان وہ پیاس کی شدت وہ کڑی دھوٹ وہ میدان بے آب رہا تین شب و روز یہ مہمان اے ہم وطنوں بھولو نہ اس تشنا لبی کو پانی جو پیو یاد کرو تشنا دہن پانی جو پیو یاد کرو سبتِ نبی کو اے سینہ زنوں نوبتِ ماتم ہے اب آخر اے سینہ زنوں نوبتِ ماتم ہے اب آخر مہمانیِ سلطانِ دو عالم ہے اب آخر ارے اٹھتے ہیں علم سوکِ محرم ہے اب آخر اٹھتے ہیں علم سوکِ محرم ہے اب آخر سر کھولو کہ چہلن کی شبیغم ہے اب آخر ہم سب کو یہ امید ہے رحمت سے خدا کی ہم سب کو یہ امید ہے رحمت سے خدا کی روئیں گے پھر اس سال بھی منجلس میں آزا کی روئیں گے پھر اس سال بھی منجلس میں آزا کی ہاں حیدریو شیع کی وسیعت کو نہ بھولو ہاں جعفریو پیاس کی شدت کو نہ بھولو ہاں مجلسیو ماتمِ حضرت کو نہ بھولو ہاں ماتمیو ماتمِ حضرت کو نہ بھولو یو پیٹو یتیموں کی فغان ہوتی ہو جائسے یو پیٹو یتیموں کی فغان ہوتی ہو جائسے یو رو یو رو جوان بیٹے کو مارو کی ہو جائسے ہاں مجلسیو شاہ کی غربت کو نہ بھولو ہاں ماتمیو ماتمِ حضرت کو نہ بھولو یوں پیٹو یتیموں کی پغا ہوتی ہو جیسے یوں رو یوں رو جوان بیٹے کو ماروتی ہو جیسے اس کا ہے یہ چہلم کے کفن جس نے نہ پایا یا میرے ملہ یا علی مدد اس کا ہے یہ چہلم کے کفن جس نے نہ پایا اس کا ہے یہ ماتم جسے پانی نہ پلائے اس کا ہے یہ ماتم جسے پانی نہ پلائے ہے اس کا علم یہ جسے غربت میں ستایا اس شاہ کا ہے غم جسے ہس ہس کے رولائے ہس ہس کے رولائے ہے اس کا یہ ماتم کے فلک روئے ہیں جس کو ہے اس کا یہ ماتم کے فلک روئے ہیں جس کو ارے اس پر یہ ستم جن و ملک روئے ہیں جس کو اس پر یہ ستم جن و ملک روئے ہیں جس کو یہ جانے پیمبر بے ابھی انتوہ امید یہ قاسہ داور بے ابھی انتوہ امید یہ کشتہ خنجر بے ابھی انتوہ امید یہ سرور بے سر بے ابھی انتوہ امید جانے ہو فیدہ آپ پر جانے ہو فیدہ آپ پر ہم غم میں رہیں گے جانے ہو فیدہ آپ پر ہم غم میں رہیں گے اتازید غلام آپ کے ماتم میں رہیں گے جانے ہو پیدا آپ کے امغم میں رہیں گے تعزیز غلام آپ کے ماتم میں رہیں گے ہم ہو کے نہ ہو ماہِ محرم ہے ہمیشہ ہم ہو کے نہ ہو ماہِ محرم ہے ہمیشہ تصویر یہ حسرت کی مجسم ہے ہمیشہ ہم ہو کے نہ ہو ماہِ محرم ہے ہمیشہ تصویر یہ حسرت کی مجسم ہے ہمیشہ عالم میں غمِ قبلہِ عالم ہے ہمیشہ بھرانِ جنہ میں یہی ماتم ہے ہمیشہ یاسبتِ نبی یاسبتِ نبی چشمہِ کاؤسر تمہیں رویا یاسبتِ نبی چشمہِ کاؤسر تمہیں رویا ارے تم وہ ہو تم وہ ہو خود شمر کا خنجر تھے یاسبتِ نبی چشمہِ کاؤسر تمہیں رویا ارے تم وہ ہو تم وہ ہو خود شمر کا خنجر جسے رویا خود شمر کا خنجر جسے رویا جبریل تمہیں روئے جبریل تمہیں روئے پیمبر تمہیں روئے زہرہ تمہیں روئی شاہِ خیبر تمہیں روئے جنت میں جگر تھام کے شبر تمہیں روئے چالیس برس عابدِ مستر تمہیں روئے چالیس برس عابدِ مستر تمہیں روئے سرغم میں تمہارے جو کھلے آلے اب آکے رونے لگے نائزوں پہ کٹے سر شہدہ کے سر غم میں تمہارے جو کھلے آلے اب آکے رونے لگے نائزوں پہ کٹے سر شہدہ کے اے خاصے قیوم خدا و حافظ و ناصر اے خاصے قیوم خدا و حافظ و ناصر اے صابر و معصوم خدا و حافظ و ناصر اے سید مظلوم خدا و حافظ و ناصر اے بیکس و مغموم خدا و حافظ و ناصر قربان تیرے سر پر ستپاش کے سط پہ ارے چہلوم کو اٹھایا چہلوم کو اٹھایا جسے اس لاش کے سط ou چہلوم کو اٹھایا جسے اس لاش کے سط جزاکم ربک یالی مدد اب طول مناسب نہیں اب طول مناسب نہیں خاموش و شوقت اب طول مناسب نہیں خاموش و شوقت ہی حد سے سوا شیئے کے ازادار امریکت ہی حد سے سوا شیئے کے ازادار امریکت گو تیرا مسدس یہ نہیں قاویل حضرت کافی ہے شہدی کی فقط چشمیں انائی کافی ہے شہدی کی فقط چشمیں انائی کررس کے اسرت میں مدد کیجئے مولا ناداروں کی ہے نظر نارت کیجئے مولا ناداروں کی ہے نظر نارت کیجئے مولا نادار durumن این نادار획ت نادارăm چشم صbles راکن 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 해주 بل안� schedد جد قدرت یور پیمجان راکن 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 راکن